گیتہ پریس گورکپور سے پرکاسی تھے شمپاد گرمان پرساد پودار چمنلال گورسوامی پرکاسک وے مدرک ہیں گیتہ پریس گورکپور گوبید منکاریالے کلکاتا کا سنسطحان اب ایکس کے اٹھائیس ہونکتیس پریسٹ پہ برمہا بیشنو نارد اور بیاس جی کے اجاتمی گیان کا لیول آپ کے سمکس ہوگا پرثم سکند پہلا سکند سنگسیف دیوی بھاگوت اٹھائیس پریسٹ پہ نارد اور بیاس جی کا آپس میں اجاتمی گیان ترچہ ہو رہی ہے نارد جی نے کہا مہ بھاگ بیاس جی بیاس جی is the writer of اٹھارہ پران اور ان چاروں وید شریمت بھگت گیتہ آجی کا یوں writer ہے اور وہ کیا پوچھ رہا ہے نارد جی اسے گیان دے رہے ہیں نارد جی نے کہا مہ بھاگ بیاس جی تم اس ویشہ میں جو پوچھ رہے ہو ٹھیک یہی پرسند میرے پتا جی نے بھگوان شریحری سے کیا تھا نارد جی کا پتا برمہ جی ہے دیوہ جی دیو بھگوان جگت کے سوامی ہے لکشمی جی ان کی سیوہ محپستیت رہتی ہے دیو کسٹبنی ان کی صحبہ بڑھاتی ہے وہ سنگ چکر گدہ پدم لیے رہتے ہیں پتا مردان کرتے ہیں چیار بجائے ہیں وہ چراچر جگت کے آسرے داتا ہیں جگت دیوتاوں کے بھی دیوتا ہیں ایسے جگت پربھو بھگوان شریحری مہان تب کر رہے تھے ان کی سمادھی لگی تھی یہ دیکھ کر میرے پتا برمہ جی کو بڑا آسری یہ ہوا اتے انہوں نے برمہ جی نے شریفیشنو سے پوچھا جاننے کی اچھا پرگٹ کی برمہ جی نے پوچھا پربھو آپ دیوتاوں کے دیکھ سے جگت کے سوامی بھوت بھوی سے ایم ایم ورطمان سے بھی جیوں کے ایک ماتر سا سکھیں بھگوان پھر آپ کیوں تپسیا کر رہے ہیں اور کس بھگوان کی ارہدنا میں دھیان مگن ہے کس دیوتا کی ارہدنا پوزا کر رہے ہو مجھے اسی معاستریت یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیویسور ایم سارے سمسار کے ساتھ سکھ ہوتے ہو بھی سمادی لگائے بیٹھے ہیں اب درمہ جی کے ونیت وطن سن کر بھگوان شریحری نے یہ یہ گیان بتایا شریحری ان سے کہنے لگے ورمن سادھان ہو کر سنو میں اپنے من کا وطار وقت کرتا ہوں دیوتا دانو اور مانو سب یہی جانتے ہیں کہ تم شریحری کرتے ہو میں پالن کرتا ہوں اور سنکر سہار کیا کرتے ہیں کن تو پھر بھی وید کے پارگامی پرس اپنی یکتی سے یہ صد کرتے ہیں کہ رچنے پالنے اور سہار کرنے کی یہ یوگتہ جو ہمیں ملی ہے اس کی اجشتھاشتری سکتی دیوی ہے یعنی درگا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم سنسار کی شریحری کرنے کے لئے تم میں راجسی سکتی کا سنسار ہے اب یہ بھی سے دورا کہ رجگن برما ہے ستگن وچنوں مجھے ساتوک سکتی ملی ہے رودر میں تام سی سکتی کا آویر بھاو ہوا ہے آگے دیکھو سوورت پرتیکس اور پروکس دونوں ادھارن میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں سنو یہ نسچت بات ہے کہ اس سکتی کیا دین ہو کر ہی میں اس سیس ناک کی سیعہ پر سوتا اور ششتی کرنے کا اثر آتے ہی جاگ جاتا ہوں میں صدا تب کرنے میں لگا رہتا ہوں اس سکتی کے ساسن سے کبھی مکت نہیں رہتا کبھی اوسر ملا تو لکشمی کے ساتھ سکھ پوروکس میں بتانے کا سو بھاگے پرابت ہوتا ہے میں کبھی تو دانوں کے ساتھ یود کرتا ہوں اکھل جگت کو بھہ پہنچانے والے دیکھوں کے وکرال شریروں کو ساندھ کرنا میرا پرم کرچو ہو جاتا ہے میں صدا تب کرنے میں لگا رہتا ہوں اور اس درگا کی سکتی سے باہر نہیں رہ سکتا کبھی دعو لگیا اوسر ملا تو کچھ سے میں اپنے گھر پر رہ پاتا ہوں اور پھر میں اکھل جگت کو بھہ پہنچانے والے میں کبھی تو دانوں کے ساتھ یود کرتا رہتا ہوں اب یہاں تو گھور تب کرتا ہے اپنی بیٹری چارج کرتا ہے اور پھر ان راکھسسوں کو مار کے پاپ کماتا ہے وشنو جی وہ بیٹری چارج ہو جاتی ہے اس کی سکتی اکسین ہو جاتی ہے اور پھر کیا بتاتے ہیں وشنو جی کہہ رہے ہیں مجھے سب پرکار سے سکتی یعنی درگا کے آدھین ہو کرنا پڑتا ہے انہی بھگوٹی سکتی کا میں نرنتر دھان کیا کرتا ہوں برما جی میری جانکاری میں ان بھگوٹی سکتی سے یعنی درگا سے وڑھ کر کوئی دوسرے کوئی دیوتا نہیں یعنی میرے ادھاتمک گیان جتنا مجھے گیان ہے میں درگا سے اوپر کسی بھگوان کو نہیں جانتا میرے جانکاری میں یہ سب سے بڑا بھگوان سب سے بڑی دیوتا یا درگا ہے میں اسی کی پوزہ میں جنرنتر دھانیسی کا کیا کرتا ہوں اپنے اطمو یہ سطر آگیا شریفشنو جی کے اجھاتمک گیان کا کیا کہہ رہے ہیں کہ میں درگا سے اوپر کسی بھگوان کو نہیں مانتا میرے لئے تھی فائنل گوڈ ہے کمپلیٹ گوڈ درگا ہے اب درگا کہہ رہی ہے کہ تم میری پوزہ بھی مت کرو سبھی باتوں کو چھوڑ دو کیول برہم کی پوزہ کرو وہی پرماتمہ پوراں ہے اس کا عوم نام ہے اس عوم نام کے عذاب سے اس کو پرابط کر جاؤ گے اور وہ برہم برہم لوک میں رہتا ہے اپنے اطمو دو اکثر کی بات تھی ہے اتنے بڑے بڑے گرنت ہیں ٹھیک ہے گرنت ہیں یہ تو ایک سمجھ لو یہ ون اور اس ون میں جو زڑی بہت سی زڑیاں ہوتی ہیں ہم نے وید کو پتا ہوتا ہے کونسی زڑی چاہیے سارے بنکا کیا کریں گے اپنی وہ زڑی نکال لے اور عوصدی بناوے روگ ناس کریں ہم نے یا زڑی نکال لی ان سبھی سدگرنتوں روپی ون سے جنگل سے اور اپنا کام بنیا اور ایک زڑی میں تیبی جش کے پتے ہیں کیوں سکتا پتے پتے توڑ کے دوائی میں ملا لے باقی ڈنٹھڑاں گا کیے کریں گے تو اسی پرکار ہم نے ان سدگرنتوں سے وہ انیواری ویورن آپ کے سمکھ شروع برو کران جا جس سے ہماری یا دوائی بن گی جیان سلجان کی اور جنم مرن کے روگ کاٹن کی اب دیکھئے گا ساتوان سکند یہ ہے چیار سو بیسٹ پرشت دیوی دوارا ہمالے کو گیانو اپدیش ہمالے پروت نہیں یہ رازہ تھا ایک ہمالے اور برم سروپ کا ورنن شری دیوی جی کہنے لگی پروت راز اب یہ تو کہتی ہے کہ میری بکتی کرت ایسے کر لیکن یہ موکش دائق نہیں ہے اس برم کا کیا سروپ ہے یہ بتلایا جاتا ہے جو پرکاس سروپ ہے شب کے اتین سمی میں ستیت ہر دی روپ گوہا میں ستیت ہونے کے گوہاتر نام سے پرسیت اور مہان پد ارثات پرم پرہ پہ وہ ہے سمسط پر جا کے گیان سے پرے ہیں ارثات کسی کی وہ دھی میں آنے والا نہیں ہے یہ تم جانو جو پرم پرکاس روپ ہے تو سکسم سے بھی اتین سکسم ہے جس میں سمپورن لوک اور ان لوکوں میں نواز کرنے والے پرانی ستیت ہیں وہی یہ اکثر برم ہے اب درگا کہیں تو برم کہہ رہی ہے کہ اکثر برم کہہ رہی ہے اکثر پروش تو یہ اکثر برم تو پر برم ہے پھر بھی یہ اوہ بائی گیان یہ کہاں سمابت کرتے ہیں اب یہ مہیمہ تو سناتے ہیں اب عویناسی بھگوان کی اور ویدھی لاش میں بتاتے ہیں اور برم کو ایک کمپلیٹ گوڑ بتا کر کے اپنا وہ یہ پرم ست اور عمرت عویناسی تطو ہے سو میں اس بیدھنے یوگ لکسے کا تم بیدھن کرو من لگا کر اس مطن میں ہو جاؤ سو میں اپنشت میں کتھی تمہان اسطر روپ دھنس لے کر اس پر اپاسنا دوارہ تکسن کیا ہوا بان سندھان کرو اور پھر بھاوہ نگت چت کے دوارہ اس بان کو کھینچ کر اس اکثر روپ بھرہم کو ہی لکسے بنا کر اپنا اتما جن کو اس گیان کافی بار سن رکھا اس داس کا اب آسانی سے سمجھ لے درگا کتنی اگ گیان ہے اس میں یہاں کہہ رہی اکثر روپ بھرہم اکثر معنی ویسے عویناسی پرماتمہ ہوتا ہے یہ مہمہ تو گاتے ہیں پورن پرماتمہ کی اور ویدھی جاپ کی برہم تک کی بتاتے ہیں اکثر برہم کو لکسے بنا کر بیدن کرو پرنو پرنو معنی اوم دنو سہ جی واتما بان ہے اور برہم کو اس کا لکسے کہا جاتا اب اکثر برہم چھوڑ گئے آگے یہ برہم کا اوپر اور برہم کی ساتھ نہ بتا دی یہ تو مہمہ گا رہی ہے یہ کہ وہ سمجھ پردہ کے گیان سے پریہر تھا کسی کی بدی مانے والا نہیں ہے تم جانو جو پرم پرکاس روپ ہے جو سکسم سے بھی اٹین سکسم ہے جس یہ کہتے ہیں یہ جو اتنے برم ہیں یہ سارے پرم آتم ساتھی تھے پرم آتم نراکار بھی بتا رہے ہیں یہ لیکن یہاں کہتے ہیں وہی یہ اکثر برم ہے وہی سب کے پران ہے وہی سب کی وانی ہے وہی سب کے من ہے وہی پرم ساتھی ہے اور آخر میں یہاں بتا رہی ہے اور پھر لاشٹ میں کہتی ہے عو نام جاب کر جی وانی بان ہے اور برم اس کا عدیس سے برم کا اوپر چھوڑ دیا عو نام پہلا چھوڑ دی آگے دیکھو اب کیا کہہ رہی ہے اس ایک ماتر پرم آتم کو ہی جانے دوسری سب باتوں کو چھوڑ دے اپنی سادنہ کو بھی کہتی ہے چھوڑ دے نہیں کیوں لے کس کی پوزہ کرو یہی عمرت روپ پرماتمہ کے پاس پہنچانے والا پل ہے سنسار سمدر سے پار ہو کر عمرت روپ پرماتمہ کو پرابط کرانے کا یہی سلو سادن ہے اس آتم کا عوم کے جب کے ساتھ دھیان کرو اب یہاں پرماتمہ کہتے اس پرماتمہ کا عوم کے جب کے ساتھ دھیان کرو اس سے اگیان میں اندکار سے سروتہ پرے اور سنسار سمدر سے اس پار جو برم ہے اس کو پا جاؤ گے عوم کا نام جواب کرو برم کو پا جاؤ گے اور یہاں مہمہ گائی زاری پرم اکثر برم کی وہ ہے یہ اکثر برم اکثر مہنے عویناسی ہوتا ہے کیونکہ یہ تینوں برم کی جانکاری کہیں نہیں دے پائے سرپروس اکثر پرم اکثر پرس ایک گیتہ جی کو چھوڑ کر تو یہاں یہ یہاں تو مہمہ یہ وہ ہے یہ پرم ستھ اور عویناسی تتو ہے وہ تو پورن پرم اکثر برم کیونکہ برم تو ناسوان ہے اور آخر میں ویدھی بتا رہے ہیں یہ کہ عوم کے جب کے ساتھ دھیان کرو اس آتما کا برم کا اور اس سے اگیان اندکار سے پرس پرے جو سنسار سمندر سے اس پار جو برم ہے اس کو پا جاؤ گے تمہارا کلیان ہو اور وہ کہاں رہتا ہے وہ ہے یہ سب کا آتما برم برم لوک روپ دیو آکاس میں ستھی تھے اب یزور وید جہے نمبر چاریس کے منتر سترہ میں کہا ہے کہ وہ پورن پرم آتما پورن پرستو پروکس ہے اور اہم اوم کھم برم کھم کارت ہے دیو آکاس برم لوک روپ دیو آکاس میں وہ کال رہتا ہے برم رہتا اس کا اوم نام ہے پنا آتما یہ تو گیان دیا درگا نے کہ برم کی پوزہ کرو اوم نام ہے اور سب بات چھوڑ دو اب برم نے شریمت بھگت گیتا جی کا گیان دیا شری کرسن میں پرویس کر آٹھ میں دیا کہ تیرمی سلوک میں کہتا اردن اوم ایتی ایک اکسرم برم ویبھان مام سمرن یہ پریاتی تزن دے ہم سیاتی پرمام گتیم مجھ برم کا ایک اوم منتر ہے اور جو اچارن کر کے سمن کرتا ہوا شریر چھوڑ کر جاتا ہے یعنی انتیم سانس تک اس کا جاپ کرتا ہے وہ اوم سے ملنے والی جو اپ لبدی ہے اس کو پرابط کر لے گا وہ پرم گتی کو پرابط ہوتا ہے آٹھ میں جائے کہ سول میں سلوک میں کہا کہ برم لوک پریانت بھی سبھی جنم مرتو کے اندر ہیں وہاں گئے ہوئے پرانی بھی پھر لوٹ کر آتی چوتھ جائے کہ پانچ میں اور نوم میں سلوک میں گیتا گیان داتا کہتا ارجن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں میرے جنم اور کرم دیو ہے